محسنِ انسانیت محبوبِ خدا آقاِ دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن جشنِ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے شہر میں دو سو پچپن جلوس اور دو سو پچیس محافلِ ملاد کا انعقاد کیا گیا فضائی مرحبہ یا مصطفیٰ کی صداوں سے گونجھوٹھی شہر میں جگہ جگہ لنگروں نیاز اور دودھ کی سبیلوں کا بھی خاص احتمام لاہورنگ کی جانب سے اہلیانِ لاہور کو جشنِ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو سب سے اولہ وآلہ ہمارا نبی سب سے بالہ وآلہ ہمارا نبی بارہ ربیو لول پر مساجد امارتوں اور بازاروں میں سبس پرشموں کی بہار گلی گلی کریا کریا سچ گیا مساجد اور امام بارگاہوں میں قرآن خانی فضائیں درود و سلام کی صداوں سے موطر ہو گئیں دن کا آغاز اکیس طوپوں کی سلامی سے ہوا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالہ کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے پنجاب سمال انڈسٹریز ایمپلائز کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی میں تقریب سبائی وزیر سندو تجارہ چوہدری شافح حسین کی تقریب میں خصوص شرکت اید ملاد النبی کا کیک بھی کٹا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا محسنِ انسانیت خاتم النبیین کی ولادتِ باسادت کا جشن شاہدرہ چوہدری کالونی میں دو سو پاؤنڈ کا کیک بھی کٹا گیا آشکانِ رسول کی بڑی تعداد شریک ہوئی ادھر رائیونڈ میں اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس اختتام فزیر ہو چکا ہے نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا تحریکِ بیداری امت کے سربراہ کی قیادت میں ریلی آشکانِ رسول کی بڑی تعداد شریک ہوئی علامہ جواد لکوی نے کہا نبی کے زندگی ہمارے لیے ہدایت کا بہترین نمونہ ہے سرکار کیامت مرحبا سالار کیامت مرحبا قیدی بھی اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیوں میں شریک آئی جی جیل کا تمام جیلوں میں خصوصی کھانے فراہم کرنے کا حکم دوہر کی کھانے میں بریانی رائتہ اور زردہ دیا گیا شام میں چکن سوئیاں اور کشمیری چائے دی جائے گی نسار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدے ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں زلین تظامیہ کے جانب سے شہر میں تین کیمپس پر مٹھائی اور مشروبات کی تقسیم جاری ڈی سی سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مشلے راہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو بہار آئی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاہور پولیس ایلرٹ آٹھ ہزار افسران اور اہلکار ڈیوٹی پر معمور سیف سٹی کیمروں سے جلوسوں کی مستلسل مانیٹرنگ چاری ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا خاتین کی سیکیورٹی اور چیکنگ کے لیے لیڈیز پولیس اہلکار تائنات ہیں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا کہنا ہے شر پسند اور ملک دشمن اناثر پر کڑی نظر رکھی جائے ٹریفک ایلیٹ فور سپیشل برانچ سیٹی ڈی ٹی میں سیکیورٹی انتظامات میں معاونت کر رہی ہے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی امن و امان کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے سی سی پیو لاہور متحرک ملال صدی کمیانا کا کہنا ہے داخلی و خارجی ناکو پر سکھ سیکیورٹی جاری ہے فیلڈ افسران علماء کرام اور امن کمیٹیوں سے رابطے میں رہے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں اور محافل کے لیے ٹریفک انتظامات تین سو دس انسپیکٹرز چودہ سو وارڈنز اور پیٹرولنگ آفیسر سائنات تین ڈیویجنل ایس پیز کی سپرویجن میں دس ڈی ایس پیز ڈیوٹی پر تائنات آج سب سے بڑا جلوس ریلوے سٹیشن سے برامت ہوگا وزیراعظم کی امت مسلمہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسادت پر مبارک بات شہباز شریف نے کہا بارہ ربیل اول کو اللہ نے روزے محشر تک بنینو انسان کی رہنمائی کے لیے ہدایت کا نور عطا کیا ہے اللہ نے اس مہینے میں حضرت محمد کی ولادت کی عظیم نبت عطا فرمائی ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائی تقدس اور عظمت والا دن ہے گورنر سردار سلیم حیدر کی اہل اسلام کو عید ملاد النبی کی مبارک بات کہا نبی پاک تمام انسانوں کے لیے رحمت اللہ العالمین ملت اور امت کو مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے نبی آخر زمان کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا عید ملاد النبی پوری امت مسلمہ کے لیے خوشی کا پیغام ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا عید ملاد النبی پر پیغام کہا پوری امت مسلمہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتی ہوں حضرت محمد کی ولادت با سعادت تمام جہانوں کے لیے عظیم اور مبارک ترین نیمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے سابق وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز عید ملاد النبی پر پیغام کہا حالات کا تقاضہ ہے قوم رسول رحمت کی تعلیمات پر عمل کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام رسالت کو سمجھنا سیرت طیبہ کو اپنانا ہی اصل ملاد ہے پیغام موسین انسانیت رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے مشل راہ ہے وزیر خوراق پنجاب بلال یاسین کا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیغام کہا حضرت محمد کے زندگی کے تمام پہلو ہمارے لیے مشل راہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیعت اور اصحاب سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے سبائی وزیر ملک سحیب احمد بھرت کی عید ملاد النبی کی مبارک بات کہا یہ دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سیرت اور آپ کی تعلیمات کی یاد دلاتا ہے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسادت نے دنیا کی تاریخی کو اپنے نور سے روشنیوں میں بدل دیا وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات کا عید ملاد النبی پر پیغام کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم اور یتیموں پر دست شفقت کی تلقین کی سبائی وزیر سوشل ویل فیر و بیت المال سحیل شاکت بٹھنے کہا نبی کریم کی سیرت کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کا اہد کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوش کا عید ملاد النبی پر پیغام کہا یہ دن ہر مسلمان کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن کرتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت انسانیت کا عظیم تخفہ ہے وجہ تخلیق کائنات کی ولادت باسعادت کا آج مبارک ترین دن ہے کمیشنر زید بن مقصود کی عید ملاد النبی پر امت مسلمہ کو مبارک بات کہا حضور اکرم نے دنیا کو امن محبت اور رویداری کا پیغام دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دین اسلام کی شرط اول ہے جشنی عید ملاد النبی پر صفائی کے بہترین انتظامات سیو بابر صحاب دین کا داتا دربار کا دورہ صفائی انتظامات کا جائز علیہ کہا آٹھ سو ورکرز ملاد کی محافل اور مساجد کے گرد ڈیوٹی سر انجان دے رہے ہیں صاف سترہ ماحول فراہم کرنا ہی اولین ترجی ہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ڈیپٹی چیئرمن نیب سوہیل ناصر کی ملاقات ڈیپٹی چیئرمن نیب کی گورنر کو احتساب سہولت سیل پر بریفنگ سردار سلیم حیدر نے ادارے میں کی گئی اصلاحات کو سراحہ ڈی جی نیب لاہور امجد مجید اولک بھی ملاقات میں شریف تھے وزیراعلا مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے تین میگا پروجیکٹس اپنی چھت اپنا گھر چیف منسٹر گرین ٹریکٹر اور چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کی منظوری بھی دی گئی غیر قانونی اسلحہ پتنگ بازی پر سزائیں اور جرمانہ بڑھا دیا گیا لاہور سمیت صوبے بھر میں کرائیوں میں کمی وزیر اطلاعات ازمہ بخاری کا کہنا ہے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کے بعد ٹرانسپورٹ کرائیوں میں تیس سے ستر روپے تک کمی کی ہے پنجاب کے علاوہ کسی صوبے میں آج تک کرائیوں میں کمی نہیں ہوئی ہے وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات کا تعلیم کے لیے ایک اور احسن اقدام ناکس کارکردگی والے سکولوں کو ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو دینے کا آغاز کسور کے ایک سو اٹھانوی سکولوں کو دی ایڈوکیشنل ٹارش پیریر کے سپورٹ کر دیا کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت تحریک انصاف کا اکیس ستمبر کو لاہور میں جلسے کا معاملہ پی ٹی آئے آج شام ریلی نکالے گی صدر تحریک انصاف لاہور شیخ امتیاس محمود ریلی کی قیادت کریں گے ریلی لیبرٹی گول چکر سے شروع ہوگی بہر میں سورج آنکھیں دکھانے لگا تیز دھوپ سے گرمی کی شدت میں اضافہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری تک چانے کی پیش کوئی لیکن موسمیات کے مطابق آج بارش کا کوئی امکان نہیں